بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ربی زیدنی علم آج ہم لیکچر نمبر 3 کریں گی آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایکسرسائز 2.1 پریویس لیکچرز میں جو ہمارا لیکچر نمبر 1 تھا اس میں ہم نے نمبر پڑھتی ریال نمبرز نیچرل نمبرز ہول نمبرز انٹیجرز ریشنل اور ارشنل تو آج ہم پڑھیں گے اس کے سیکونس میں ایکسرسائز 2.1 ایکسرسائز 2.1 میں ہمارے پاس کوسٹن نمبر 1 ہے سپاریٹ ریشنل اور ارشنل نمبرز تو ہم نے لیکچر نمبر 2 میں ریشنل اور ارشنل نمبرز کا ڈیفینیشن پڑھا تھا ریشنل نمبرز وہ ہے جو ہمارے پاس ترمینیٹنگ اور ریپیٹنگ ہو ترمینیٹنگ اور ریپیٹنگ میں ایک بھی کٹیگری میں یہ نمبر آ جائے تو وہ ریشنل نمبر کہلائے گا ارشنل نمبر جو نان ریپیٹنگ ہو اور نان ٹرمینیٹنگ ہو ٹھیک ہے تو اب ہم ریشنل اور ارشنل کو الگ الگ کریں گے پارٹ نمبر 1 ہمارے پاس ہے 0.0100100001 قوارٹک 0 1 up to infinity ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ریشنل ہے یا ارشنل ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو ایک ایک ایکزمپل دیا تھا کہ اگر سیکونس بند رہا ہو تو وہ ہمارے پاس ریشنل ہوگا لیکن اگر ریپیٹنگ میں سیکونس نہ بنتا ہو تو پھر ارشنل ہوگا تو یہاں پر سیکونس نہیں بن رہا کیونکہ یہاں پر ہنڈٹ ہے پھر 1000 پھر 10,000 تو اسی طرح یہ بڑھتا جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ارشنل نمبر پارٹ نمبر پس ہمارے پاس ہے ارشنل نمبر پارٹ نمبر 2 ہے مائنس 6 تو مائنس 6 ہمارے پاس کیا ہے یہ ترمینیٹنگ نمبر ہے تو یہ ریشنل ہو گیا مائنس 6 ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے 2.45 تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ترمینیٹنگ نمبر ہے تو یہ بھی ریشنل ہو گیا 5 whole 3 by 4 تو پہلے ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو چلیئے اس کو کنورٹ کرتے ہیں 5 whole 3 divide by 4 تو یہ ہمارے پاس بن گیا 5 4s are 20 plus 3 سے ہو گیا 23 divide by 4 ٹھیک ہے اب ہم اس کا division کریں گے 23 divide by 4 4 5s are 20 ہمارے پاس 3 ہے گیا point یہاں 0 آ گیا 4 7s are 28 یہاں پر 2 آ گیا اس کے ساتھ پھر 0 4 5s are 20 تو remainder ہمارے پاس 0 آ گیا اور اس کا انصر ہمارے پاس کیا آ گیا 5.75 which is a terminating یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا terminating ٹھیک ہے تو 5 whole 3 by 4 ہمارے پاس terminating آ گیا تو یہ بھی کیا بن گیا ریشنل نمبر minus 11 divide by 3 تو اس کا بھی ہم division کریں گے ٹھیک ہے چلو division کرتے ہیں 11 divide by 3 3 3s are 9 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن گیا ہمارے پاس remainder 2 آ گیا point 0 3 6 18 2 پھر 3 6 18 پھر 2 اس طرح یہ چلتا جائے گا تو اس کا انصر ہمارے پاس کیا آ گیا 3.666 up to infinity اور اس کے ساتھ negative sign ہے ٹھیک ہے تو minus 11 by 3 کا انصر ہمارے پاس کیا آ گیا minus 3.6666 تو decimal point کے بعد یہ 6 جو ہے یہ بار بار repeat ہو رہا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا بن گیا rational number part number 7 ہمارے پاس ہے 1.732 which is terminating تو یہ بھی rational number بن گیا اس کے بعد ہے 6.920 920 920 تو یہاں پر ایک sequence ہے 920 920 920 جو بار بار repeat ہو رہا ہے تو یہ repeating کی category میں آ گیا تو یہ بھی ہمارے پاس کیا بن گیا rational number question number 2 ہمارے پاس ہے write 2 rational and 3 irrational numbers that are between 3 and 4 3 اور 4 کی درمیان ہمارے پاس 2 rational number ہم نے write کرنے ہیں question number 2 write 2 rational and 3 irrational number that are between 3 and 4 ٹھیک ہے تو 3 اور 4 کی درمیان ہمارے پاس 2 rational number اور 3 irrational numbers ہم نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے 3 اور 4 کی درمیان 3 اور 4 کی middle میں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے rational numbers first rational number ہم کیا لیں گی 3.692 یہ ہمارے پاس ایک rational number بن گیا اس کے بعد ہم دوسرا rational number لکھیں گی 3.056 یہ بھی ہمارے پاس ایک rational number بن گیا اس کے بعد ایک rational number اور لیتے ہیں 3.556790 یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا rational number ہو گیا تو 3 اور 4 کی درمیان آپ لوگوں نے ایسی rational number لکھنے ہیں جو terminating ٹھیک ہے decimal point کے بعد کچھ دور جا کر وہ stop ہوتے ہو تو اسے ہم کہہ کہتے ہیں terminating تو یہ ہمارے پاس terminating number ہے تو یہ 3 اور 4 کی middle میں کیا ہے rational number سے اب ہم rational number لیتے ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ under root 9 سے کیا آتا ہے 3 آتا ہے اور under root 16 سے کیا آتا ہے 4 آتا ہے ٹھیک ہے تو under root 9 سے 3 آتا ہے under root 16 سے 4 آتا ہے تو under root 9 اور under root 16 کے درمیان جو بھی نمبر ہے وہ 3 اور 4 کے middle مطلب درمیان میں آئیں گے تو rational numbers 3 اور 4 کے درمیان جو rational numbers ہے وہ کیا کیا ہے under root 11 under root 13 under root 15 ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس بن گئی ایرشنل نمبر انڈر روٹ 11 انڈر روٹ 13 انڈر روٹ 15 جو 3 اور 4 کے میڈل میں آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 3 ایرشنل نمبر اور 3 ایرشنل نمبر بن گئی ٹھیک ہے آہ question نمبر 3 میں کیا ہے express the following rational numbers is decimal یہ ہمارے پاس جو ریشنل نمبر ہے اسے ہم نے کس فرم میں لکھنا ہے ڈیسیمل فرم میں مطلب point کے فرم میں لکھنا ہے دین سٹیٹ which are terminating and which are repeating ڈیسیمل terminating ڈیسیمل کون سے ہے اور repeating ڈیسیمل ہمارے پاس کون سے ہے تو چلیے question number 1 کرتے ہیں ٹھیک ہے question number 1 ہمارے پاس ہے 17 divided by 10 which is equal to 17 divided by 10 10 ones are 17 10 ones are 10 7 remainder آ گیا point zero 10 sevens are 70 تو اس کا answer ہمارے پاس آ گیا 1.7 which is terminating rational number یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا terminating ڈیسیمل یہ ہمارے پاس بن گیا terminating ڈیسیمل 17 by 10 ہمارے پاس بن گیا terminating ڈیسیمل second part ہمارے پاس ہے 37 divided by 30 تو اب ہم اس کا division کرتے ہیں 37 divided by 30 3137 آ گیا point zero 3260 تو ہمارے پاس کیا آ گیا 10 آ گیا اس کے بعد point کے ذریعے پھر ہم 0 لگاتے ہیں 10 3090 ٹیک ہے 3390 پھر ہمارے پاس 10 ہے گیا پھر 0 3390 تو اس کا answer کچھ ہوں آتا ہے 1.2333 up to infinity تو 37 divided by 30 کا جو answer ہے وہ آ رہا ہے 1.2333 up to infinity تو 37 divided by 30 جو ہے یہ ہمارے پاس کیا بن گیا یہ ہمارے پاس بن گیا repeating ڈیسیمل repeating ڈیسیمل اسی طرح 21 divided by 25 6 divided by 140 یہ آپ کو لوگوں کا ہومورک ہے یہ آپ لوگ خود صالف کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم exercise 2.2 سے جو پہلے topic ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے باریک exercise 2.2 پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں تک السلام علیکہ ہے